جلا میں ہو رہی رک رک کے بارش کے بعد ہمیرپور شہر کی سڑکوں کی حالت بھی بتر بنی ہوئی ہے ہمیرپور شہر کے بیچوں بیچ گجرنے والے راج مارگ دھرمشالہ شملہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہاں چالکوں کے ساتھ پیدل آواجہی کرنے والے لوگوں کو دکتیں پیش آ رہی ہیں جگہ جگہ پڑے گڑے کچھ دن پہلے ہی پکی کی گئی سڑک کی پول کھول رہے ہیں شہر کے نداؤن چوک سے بھوٹا چوک تک سڑک پر گڑوں کی بھرمار ہے حالانکہ کچھ دن پہلے ہی پی ڈبلی ڈی بھاگ نے سڑک کنارے نالیاں بنانے کا کام شروع تو کیا ہے لیکن سڑک کے بیچ پڑے گڑے اب بھی درگٹناوں کو نیوتا دے رہی ہیں سڑکوں پر پڑے گڑوں کے قارن دکاندار بھی کافی پریشان ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک سے پتھر اور گندہ پانی اچھل کر دکانوں میں گھستا ہے دکانداروں نے بتایا کہ پتھروں کے اچھلنے سے دکان کے شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں وہیں لوگوں کو درگٹنا ہونے کا اندیشہ بنا رہتا ہے جب سڑکے ہیں جب اس پارش ہوگی تو پورا پارشی چھوٹ گیا وہ برما دیتا ہٹھا گھوٹا ہویا ہے دکانداروں نے پانی بڑھا ہوا ہے گھرانسوں سے بانگیں کہ جلدی سے جبرشتو کیتر بایا جائے اندو بچانداروں نے پہنے 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 پھلا تاہوں ، نفت ہو جائے گا موسیقی 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 بچی ہیں انہوں نے مانگ کی کی جلد ہی پرشاسن سڑک پر پڑے گڑھوں سے نجات دلوائے بچی ہیں انہوں نے ایک بشک کل سائے ہی دھا ہی ڈر رہی ہے انہوں نے پھڑی ہے جیسے دورتے ہیں اور بندوں کو بھی در رہتے ہیں کہ زیادہ در رہتے ہیں کہ کئی بندوں کو لگ جائے گا جا جائے گا یہ حتا ہے کہ وہ شاید ان کو بھی جادہ لگ سکتی ہے اور پھریس بڑا خڑھا ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ ساڑ پاڑے اس کے اوپر جاتا ہے بس ایتنا ہی کہنا ہے کہ اس لڑ کو ٹیٹ چانوں کو بہت جاہاں ہیں بھوٹا چوک کے دکانداروں نے بتایا کہ راجنیتا تو سوین سڑکوں پر چلتے نہیں ہیں اور جنتا کی پریشانی کی پروہہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھوٹا چوک سے جرہ سی بارش ہونے سے سارا پانی دکانوں میں بھی گھوز جا رہا ہے بارش ہوئی سارا پانی جو ہے وہ دکانوں میں گھوسا سڑکوں کی حالت دہنی یہ ہے کس کو پوچھیں جرہاں دیکھو پیدر چل کے تو دیکھو جو بھی مین بوڈیز ہیں جس کنسی چونسی کی یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں کم سے کم ان باتوں کا دھیان جو ہے وہ تو انہی کو رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ مین پرولم یہ ہی آتی ہے کہ جب سے یہ سی ایم صاحب یہاں سے گئے ہیں تب سے یہ ساری حالت جو ہے وہ دہنی یہ بنی ہوئی ہے اس کا مین کارن یہی ہے اسی کو میں مین مانتا ہوں باقی پانی کی تو اب یہ مین پرولم بن چکی ہے جب بھی تھوڑا سا بھی بارش ہوتی ہے ایک دم پانی جو ہے وہ دکھونہ میں آتا ہے اب اس کی جمعباری کاؤں لے گا کمیٹی لے گی پی لیوٹی لے گا کون سا دپارٹمنٹ لے گا یہ تو ان کی اپنی ایڈمیشیشن کی اوپر نربرگ بات کرتی ہے اب بارہ پر پانیوں کا کیا ہے پانی آتا ہے لگ جاتے ہیں اپنے کام میں ٹھیک ہے نہیں گھڑے یہاں سے لے کر آپ بس اینڈ جاؤ نداؤن چوک جاؤ کتنی پرولم ہے آس کس نے دیکھنا ہے پبلک نے دیکھنا ہے کیا ایڈمیشیشن نے دیکھنا ہے ایڈمیشیشن کو کون جگہ آئے جن کے پاس گاڑی ہیں وہ دیٹی کمپلینٹ کریں آمکس میں جا کے کہ ہماری گاڑی میں یہ ہو رہے ہیں یہ پرولم ہے اسے کھڑے کی وجہ سے انہیں جو کھڑے ہیں انہیں بہت دیتت ہو رہی ہیں اور پانی پیارہ جو کو کھڑوں میں جانا ہے سکھڑے ہیں ہماری برشارشوں سے یہی کوہار ہے اور یہ جبی سے زندگی زندگی کیا جائے گا اور یہاں پر داکھ میں یہ گھنپی ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں ادھر بھی بارس سے پانی بیارہ جو اسے جب کو کاند جاتا ہے یہ سارا یہ بیٹھتا ہے اور پانی جو اسے کھڑ سکھڑا تھا ہے اس کے بارے میں بیٹھتی تا رہا ہمارے گھنکتے جائیں اور اسے کو پیارہ ملکتے جائیں بہت منٹنس کی جائیں